بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں محمد اشفاق آپ کو سلام ارز کرتا ہے ناظرین یقیناً میری طرح آپ بھی رنجیدہ ہوں گے بھارت کی جانب سے جو ہمیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ورلڈ کپ کے میچ میں اور اس بے معمول ہم اس دفعہ بھی بھارت کے ہاتھوں بری طرح پٹے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ بھارت کی جانب سے اچھا کھیل تو ہے ہی لیکن جو ہم نے یہ اہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے قوم کو معیوز کرنا ہے قوم کو خوار کرنا ہے بھارت کے ہاتھوں اور ہمیں ذہنی طور پر اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ بھارت ہم سے بہتر ہے کرکٹ کے میدان میں خدا کے لیے میری گزارش ہے اور باب اختیار سے کہ یہ جو ہماری منجمنٹ کے لوگ ہیں یہ جو ہمارے سینئر نام نے ہاتھ سینئر کھلانی ہیں ان کا احتساب کریں ان سے پوچھیں کہ ان کو قوم کے پیسے اس لیے ان پر خرچ کیے جا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کہ یہ ہمیں اس طرح سے مایوز کریں اس طرح سے بھارت کی جانب سے ہمیں روز زلط کا سامنا کرنا پڑے ہر دوسرے دن زلط کا سامنا کرنا پڑے یہ لڑ کر ہارتے تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا لیکن جس طرح سے افریضی کی کپتانی میں مجھے سم تو یاد نہیں آرہا لیکن بڑی اچھی طرح سے یاد ہے ہم سمی فائنل میں بھارت کے ساتھ مدد مقابل تھے اور اس وقت شویہ مسوہ جو ہے مسوہ جو تھے وہ سنگل پر سنگل کیے جا رہے تھے کیے جا رہے تھے قوم کہہ رہی تھی یار یہ تو جانبوچ کے اپنا رن ریٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حکومتی لیول پر شاید کوئی چیز مینج کی گئی ہے تو یہ کس طرح سے ہم کب تک ہم اس طرح سے مینج ہوتے رہیں گے ہماری خارجہ پالیسی مینج ہے ہماری داخلی پالیسی مینج ہے ہمارا معیشت مینج ہے اس پر بھی بین الاقوامی ادارے اس پر فیصلے کرتے ہیں کہ کون ہمارے وزیر خارجہ ہوں گے کون ہمارے وزیر خزانہ ہوں گے معاف کیجے گا کون ہمارے اسٹریڈ بینک کے چیئرمن ہوگے اسی طرح سے کرکڑ میں بھی مینج 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 اور مینج کرتے کرتے اتنا زلیل کر دیا ہے انہوں نے قوم کو جس کی کوئی مثال نہیں ہے مجھے بتایا شعب ملک کی تو جگہ ہی نہیں بدتی ٹیم کے اندر لیکن کیوں ہے صرف اس لیے کہ ایک منسٹر جو ہے ان کے سفارشی ہیں اور وہ منسٹر اور شعب ملک کی کاسٹ ٹیم ہے اور صرف اپنی برادریوں کو اپنی خاندانوں کو اپنی کاسٹوں کو یہ کیسی تبدیلی ہے اگر آپ ان کی پرموٹ کر کرتے رہیں گے اگر وزراء سفارشیں کر کے کھلاڑیوں کو کھلائیں گے تو مجھے یہ بتائیں پھر اس کا رزلٹ تو یہی نکلے گا تو یہ قوم کو زلیل کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے اور ان کا بھی احتساب کیا جائے جو لاکھوں کروڑوں روپے پاکستانی قوم کے لوٹ رہے ہیں اور خاص طور پر جو قوم کو جس طرح سے مایوس کرتے ہیں اس کا میں کیا کہوں اب عمر کے اس حصے میں بندہ ٹی وی بھی نہیں توڑ سکتا غصے میں کہ مطلب لوگ کہتے ہیں یار ان کا تو بطیرہ ہے روز ہار جانا اور روز لوگوں کو رسوہ کرنا ہمارا میڈیا بھی ہائپ کریئٹ کر دیتا ہے بڑا ٹاکرا بڑا ٹاکرا جبکہ بڑا ٹاکرا کیا ہے ہم تو لیٹے ہوئے ہیں وہ ہمیں مار رہے ہیں اور مار مار کے انہوں نے ہمارا برگس بنا دیا ہے تو یہ خاص طور پر شہم ملک کے حوالے سے انہوں نے مسلسلہ میں زلیل کیا ہے رسوہ کیا ہے ان کی حالت ہی ہے کہ ان کے شہر کے جو سیالکوٹ کے ریپورٹر ہیں وہ بیچارے ان کے گھر میں جب متعلقہ ادارے کہتے ہیں کہ شہم ملک کے گھر میں جائیں ان کی فیملی جس طرح باقی کھلاڑیوں کی فیملیاں بڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں اپنے کھلاڑیوں کو بک اپ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے پاس بھی جائیں ان سے بھی ان کے بھی سارٹ ریکارڈ کریں ان کے بھی انٹرویوز کریں تو مجھے کبھی آپ سے ہالکوٹ کے کسی ریپورٹر سے پوچھئے گا کہ کس طرح سے وہ بیچارے زلیل ہوتے ہیں اور ان کا خاندان ان کے عزیزوں کارب یہ لوگ ان کے کبھی کابو ہی نہیں آتے تو یہ زلیل اور زلیل اور زلیل کر رہے ہیں اور نخرے اور ان کے تکبر کا عالم یہ ہے کہ عام انسان کو عام نہیں انسان نہیں سمجھتے اور ہمارے سروں پر مسلط ہیں ہمیں ہر جگہ پہ زلیل کیا جا رہا ہے اس پر عمران خان کو عربہ بے اختیار کو نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جب ان کے کرپشن سیکنڈل سامنے آ رہے تھے تو کچھ آرمی آفیسرز ان کی فٹنس کے نام پر ان کی نگرانی کے لیے بجوائے گئے تھے تو اس وقت کپتان تھے تو گرانڈ کے اندر جب کھلاڑیوں نے میچ جیتنے کے بعد پوش اپ لگا کے اپنے جو استاد تھے جو ٹرینر تھے ان کو سلوٹ کیا تو سیاست میں بوچال آ گیا تھا تو بوچال تو آ نہیں تھا جب یہ خود پر فارم نہیں کریں گے تو ہر جگہ پہ فوج جانب سے تو رہی تو جب فوج آتی ہے تو پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں تو یہ چیخیں ان کی نکلیں جتنی چاہیں نکلیں لیکن ہمیں بھارت کے ہاتھوں زلیل نہیں ہونا میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں اور آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں زلیل کرنے کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے پوری پاکستانی قوم بھارت کو اپنا دشمن تصور کرتی ہے اور بھارت ہمارا دشمن ہے اس دشمن سے ہمیں یوں زلیل نہ کروایا جائے بلکل نہ کروایا جائے قوم اس پر کبھی معاف نہیں کرے گی وہ لوگ جو اپنے اس پر کاروائی کر سکتے ہیں ان کو کاروائی کرنی چاہیے عمران خان کو احسان مانی کو پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کرکٹ کا چیئرمنٹ بنایا گیا تھا تو کس طرح سے تم نے پرفارمس دی ہیں اور دیگر جو ہمارے کوچ اور دیگر سیلیکٹرز ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا بھارت کو کے ہاتھوں ہمیں پٹوانا اور زلیل کروانا ہی ان کا مقصد ہے مجھے میں کیا کہوں گصہ بہت ہے لیکن الفاظ کی ادائیگی میں بھی محتاط رہنا ضروری ہے چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بات کی وجہ سے کسی کے دلازاری ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ انتہائی بدبخت ہیں ان کو بالکل خیال نہیں ہے قوم کے جذبات کا قوم کے احساسات کا تو اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی طرحائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا اللہ حافظ